الحمدلہ و لا الہ الا اللہ و اللہ الاکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ علیه العظيم اللہ مصولی على سیدنا محمد و لا لسیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامین کرام دوزشتہ سبق کا یادہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں کہ کفار مکہ اس جاہل قوم کی طرف سے جو مشورہ آخر میں بہت بڑا مشورہ بلانے کے بعد انہوں نے جو منتخب کیا تھا قطبہ کو آخر میں قطبہ کو منتخب کرنے کے بعد کہ آپ مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیجئے اس بارے میں کہ کس طریقے سے وہ دین اسلام کے محنت کو اور دین اسلام کی دعوت کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر آ جائیں تو بارال قطبہ نے یہی بات لے کر اپنی قوم کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیش ہوئے تھے اور قطبہ نے تفصیل سے پانچ نقاط دنیا کی لالیچیں اور مختلف قسم کی نقاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مکمل بات کیجئے آپ کی مکمل بات ہونے کے بعد آپ کھر سوال کرنے جواب دوبیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں قطبہ سے کہا کہ آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو اپنی بات یعنی کہ اللہ رب العزت و کرام پیش کرتا ہوں جس میں سور حامیم سجدہ کی کموں پیش بارہ آیت کریمہ ہم نے پڑی تھی ان کا ترجمہ بھی پڑا تھا اور ان آیت کریمہ کے آخر میں جب قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا ذکر ہوا تھا تو عطبہ یہ سن رہا تھا عطبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم کا واسطہ دیا آپ کے خاندان کا واسطہ دیا کہ اب خاموش رہیں کہیں یہ عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے ہم بھی آپ ہی کے قاندان میں سے ہیں تو اتنا یقین ہو گیا تھا اور اتنا گبرانے کے بعد جب عطبہ واپس آ گیا تھا حرم پاک میں مقات المکرمہ میں وہاں مشرقین بیٹھے ہوئے تھے تو بارہ مشرقین کے درمیان ابو جہل اور عطبہ کی کیا گفتگو ہوئی تھی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا تو ان حالات کے بعد جو آج کا سبق تھا حضرت عرقم بن عبی عرقم کا گھر مشرقوں کی کفر و شرق کے لیے جتنی بھی قابشیں ہو رہی تھیں یہ اپنی محنت کر رہے تھے مشرقین مکہ ہر طریقے سے مسیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان پیچھے ہر جائیں یہ جو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یہ جو ہماری جو جہلیت ہے جو اس وقت کی کیا جہلیت تھی کہ بچیوں کو زندہ دربور کرنا خانے کعبہ کا برہنہ ہو کر تواف کرنا جو پیالا ہوتا تھا اس میں خون بر کے اپنے ہاتھوں کو اس خون سے بھگو کر اپنی دشمنی کا اعلان کرنے اس قسم کی جہلت تھی اور اسلام اس جہلت کے رد میں جو کام کر رہا تھا اور جو اس بود پرستی کے رد میں جو کام کر رہا تھا اسی کے عوض میں یہ ان پر ظلم و ستم کے پہنگ توڑ رہے تھے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا کسی کے سینے پر گرم پتھر رکھ کے اس کو دبایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام کی محنت نہیں رکی یا تکی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ مبارک کو تھوکنے کی نعوذ باللہ بھی کوشش کی گئی اس کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے تو آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی اوجڑی چھوانا کسی انگرم ماشون آسن جانورس دنگ وغیرہ انتنیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھی گئی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو نعوذ باللہ سیٹا تک گیا اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے جو امن اور جو قانون افاظ شریعت وہاں پر نافذ ہونا تھا اور جو جاہیلیت کا دور ختم ہونا تھا اس کی محنت ہوتی رہی اور صبر و استقلال کے پہاڑیے بنتے گئے دوسری طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی لاحق تھا کہ جو نئے مسلمان آ رہے ہیں اس ان حرات میں سے اس قدر ظلم و جبر ہو رہا تھا ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنا تھا جو آج کا سبق ہے کہ پہلا مدرسہ جو تعلیم و تربیت کی پہلی طرز کا جو قائم ہوئی تھی وہ بنی ارکم ایک صحابی کے گھر کے اوپر قائم ہوئی تھی جو صفا کے پہاڑی کے اوپر ایک چبوت راسہ تھا وہاں پر قائم ہوئی تھی آج کا سبق نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر لاکھتا کہ ان کی تعلیم و تربیت ان کے بہتر اخلاق کیونکہ وہ سارے کے سارے اکثر جو تھے ایک جہلیت کے دور میں پلے ہوئے تھے وہ جہلیت کے دور سے اس کفر و شرک کی غلازت سے نکل کر جو مسلمان آ رہے تھے ان کی تعلیم و تربیت ان کے بہتر اخلاق کے لئے غرض کہ ان کے دلوں کے اندر ایک سکون قلب اور اس کی تعلیم کے لئے جو محنت کرنی تھی اس کے لئے بھی سوچنا تھا اور یہاں صحابہ اکرام کا پہنچنا بھی آسان تھا وہاں پر جو مکہ سے دور بلی ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا ایک صفحہ کے پاڑی کے اوپر وہاں پر مسلمان آیا جایا کرتے تھے اور مشرکین کی نظر بھی ہوانا پڑتی تھی اور وہاں وہ گھر جو تھا وہ پہلا طرز کا بنا جہاں اسلام کی تعلیم و تربیت ہوئی جہاں امن کی تعلیم و تربیت ہوئی جہاں اخلاق کی بہتری کے لئے تعلیم و تربیت ہوئی اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی قرآن آیات وہی ناظر ہوتی تھی اور وہی پہ صحابہ اکرام یاد کیا کرتے تھے اور جہے نئے احکامات ناظر ہوتے تھے وہی پہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان کو یاد کرواتے تھے اور یہیں پر سچے کردار اور سچے اچھے اقلا کی وہ تعلیم بھی دیتے تھے جس نے دنیا کا نقصہ بدلنا تھا جس کے صدقے میں انسانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجودے سے بڑے جلیل و قدر صحابہ امیر اور بادشاہ ملے انہی کی محلت اور انہی کی بدورت انہی کے صدقے میں اتنے آگے چل کر اتنے بڑے بڑے بادشاہ ملے بڑا کرتے تھے لیکن کبھی کبار بھی ظلم و ستم کا ساتھ نہ دیا کبھی کبار بھی ہر حساب سے انہوں نے انصاف کا کام کیا اور جو قیصر و قارے کے ظالمان نظام کی بنیادیں کھلا دینے ہماری تھی ایسی حکومت کی ہوں اس موقع پر ہمارے ایک قاری ہر ایک قاری کو ایک سو بار سور مزمل صدق نگاہ نے سور مزمل یا مینچن نہیں کیا لیکن یہ ترغیب دیئے کہ سورہ مزمل جو انہتیس میں بارے میں کن ترمیس میں سورت مزمل جو اکثر اس کا برم پیٹھتی پڑھا نہیں ہے سور مزمل کا جو پہلا رک ہوئے یہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ساری اکاسی اور قرآن نقصہ سورت مزمل کھینجتا ہے ہر قاری کو چاہیے ہرے پڑھنے والے کو چاہیے کہ سور مزمل کا ترجمہ ایک بار پڑھ دے بس جس چیز کی تعالیم سورہ مبارک میں دی گئی ہے اسی کاملی نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس زمانے میں پیش کیا قرآن کریم کے سائے میں ہونے والی اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا کی کسی باطل طاقت کے آگے انہیں نہ جھکنے دیتی تھی نہ مسیغتوں پر اور نہ پریشانیوں کے آگے سر نگوہ ہونے دیتی تھی اور نہ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ انہیں اپنے در پر چکا سکتی تھی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے دین ان کی خاطر ماں باپ اولاد رشتدار خاندان برادر سب کی جدائی انہوں نے برداشت کی صرف پر صرف کیونکہ واحد ایک ایسا راستہ تھا اسلام کا جو پوری دنیا میں امن نافذ کرتا تھا انہوں نے اپنی پوری اس دنیا کو ہر ایک انسان کو اپنا انسان سمجھا اپنوں کو چھوڑا اور دور دراز اللہ پور تک چلے آئے کیوں کہ اسلام کی دورت اور اس امن کا پیغام لے کر تاکہ پوری دنیا اس اسلام کے پرچم میں آئے اور اس امن کے پرچم تڑے آئے بلکہ ان کے لیے ساری دنیا ہی وطن بن گیا خالی ان کا اپنا گھر وطن نہیں تھا ان کے لیے ساری دنیا وطن بن گیا کیونکہ انہیں فکر تھی جو جہالت اس وقت تھی وہ جہالت نہیں رہنے چاہیے تھی جو جہیلانہ طرز عمل پوری دنیا میں فیلے ہوئے تھے جو اس وقت ظالمان نظام تھا اس نظام کے رد میں انہوں نے محنت کی اور ہر جگہ امن کا پیغام پہنچایا غرض کی یہی بات ہے کہ عرب کی زبان عربی تھی جائنہ میں کس کون سی زبان تھی جائنہ تک پہنچ گئے شریلانکہ تک پہنچ گئے کس طریقے سے پہنچے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے دعوت نہیں پیش کی انہوں نے اپنے اخلاق سے اپنے فردار سے دعوتیں پیش کی اور جس کی بدولت میں ہر ملک ملک ماست کی ملک خدا ماست یہی وہ دن تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تلانوں کے پہلے شوہر کے جو بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت حارس رضی اللہ تلانوں کسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ظلم سے بچانے گئے ایک موقع پر یہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم سے بچانے کے لیے جہاں کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان پر ہی چھوڑ پڑے اور اتنا شدید ان کو زخمی کیا کی ان زخموں کی تاب نلا سکے اور وہیں پہ وفاق پا دے حضرت حارس رضی اللہ تلانوں کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اسلام کے جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ حضرت حارس ہیں لیکن اکثر کا جو جمہور قد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت سمیہ رضی اللہ تلانوں یہ ایک صحابی خاتون تھی جو سب سے پہلے اسلام کی شہید تھی اکثر سا اکثر جمہور کے نزدیک یہی قول ہے تو سیرت نگار میں اس سب کے بعد کیوں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کچھ ساوہ اکرام جو کمزور تھے پردیسی سے باہر سے آ کر مزدوری کیا کرتے تھے ان پر کس طریقے سے ظلم کے پاہر ٹھوڑے گئے لیکن جو امیر تھے اور جو اثر اسوک والے تھے اثر اسوک مطلب کہ معاشرے میں جن کا مالدار تھا اور مقیم تھے وہ ان کو چھوڑا کیونکہ ان کو چھیڑنے سے کہیں زیادہ مخالفت نہ ہو جاتی لیکن اس سبق میں سیرت نگار نے آگے سے ان صحابہ کو بھی منشن ملایا ہے ان صحابہ کے واقعات بھی لکھے ہیں جو معاشرے کے اعتبار سے مالدار بھی تھے اور جنہیں وہاں پر زیادہ اور مقیم تھے ان صحابہ کے واقعات بھی سیرت نگار نے لکھے ہیں انشاءاللہ ہم کل کا سبق جو پہلا پڑھیں گے حضرت سمیہ رضی اللہ تلانہ کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک پر عمل کر دے کی تو فیق اللہ تبارک و تعالیٰ خیری خلقی محمد و معرالی و صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ